پاکستان میں ائر ٹیکسی سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں تو اس سروس کو آویل کر سکتے ہیں پورا ایک گھنٹہ آپ اس ائر کرافت کو بک کروا سکتے ہیں اور کراچی سے باہر بھی جا سکتے ہیں اور ایک گھنٹہ آپ کو جہاں لے جانا ہے آپ اس کو لے جائیں اس میں گھومیں پھریں اس میں تفریح کریں اور آسمان سے کراچی کے اور کراچی سے باہر کے خوبصورت نظارے دیکھیں یہ ائر ٹیکسی سروس کس طرح اس کو بک کیا جا سکتا ہے اور کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس وقت ہم کوکپٹ پہ جا رہے ہیں اور یہ چھوٹا جہاز ہے اور اس میں کتنی کیپسٹی ہے یہ سب ہم بتائیں گے آپ کو جو کچھ اس طرح کی فیلنگ ہے ہم بیٹھ چکے ہیں ہمارے ساتھ زیوٹ عمران ہے جو خود پائلٹ ہیں اور خاتون پائلٹ ہیں ہم نے بہت سے مرد تو دیکھے ہیں لیکن اس فیلڈ میں خاتون پائلٹ کا ہونا بھی ایک انوکھی بات ہے یہ اگر کوئی ٹیکسی بک کروانا چاہتا ہے یہ کونسا جہاز ہے کتنے لوگ اس میں آ سکتے ہیں یہ کوکپٹ کے بارے میں مجھے بتائیں یہ ہے ہمارا ڈائمند آرکرافھ ased ray آپ پائلیٹ سیٹ پères ہے ہمارے پانائے پارار رائیو ہوسا ہے یہпод пальم ہوتا ہے آپ کی فقال کا اپنے ہوتا ہے آپ کے لئے اس وقت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں رکھیں درمچ luôn ہوتے ہیں اللہ ہوتے ہیں جو تاجسی ہم پر رجل فقال ہے ہم سے سب کرتے ہیں سانچے لئے bevor آپ کو Pathать proszę ٹین لوگ اس میں سست Essential Air جس папرات ہیں ہمارے پاس 4 گئے آپ ڈоном پاسٹیٹی ہمept Lucifer کćیں فر بڑھ بڑک پاسٹس سے �ê Physical Air اس degree جسсы程 تو راوند فائف پسنجرز ماکسمم ہم اس سروس کے لئے بک کر سکتے ہیں پانچ لوگ آ سکتے ہیں یعنی کہ جس طرح زیوت نے بتایا کہ اور بھی ہیں ان کے باس ائرکرافٹ ٹوٹل چار مجھے بتایا گیا کہ ائرکرافٹ ہیں ائر ٹیکسی کے طور پر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ پاکستان میں پہلی بار ہو رہا ہے دنیا بھر میں ائر ٹیکسی بہت پہلے سے اپریٹ ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں ظاہر مشکلات ہوتی ہیں اور کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور اگر ہم ایوییشن کی بات کریں اس فیلڈ کی تو یہاں رسٹرکشنز بہت ہیں اس طرح کا کام اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بیریئرز بہت آتے ہیں ہماری جو سروس ائر ٹیکسی ہے لوگ ائر ٹیکسی کے نام پہ سوچنا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس چیز میں کافی چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں اس میں آپ ٹورزم فلائٹس کر سکتے ہیں جیسے پاکستان کی مانگرووز ہیں در کراوچی کوس لائن پہ اتنی ہے اتنی حسین جگہیں ہیں جو ڈسکور نہیں ہوئی کیونکہ آپ اوپر جا ہی نہیں سکتے کسی کے پاس اتنے بیسے نہیں ہے کہ آپ ایک چارٹر فلائٹ کرو اور آپ گھوم کے آو ہر ائر لائن چھوٹے شہروں میں نہیں جاتی جو ریموٹ ایریاں ہے سندبلوچستان وغیرہ آپ کے پاس فیسلیٹیز ہی نہیں ہیں کہ آپ کوئی جا سکے ادھر تو کسی ڈاکٹر کو جانا ہے کسی لوئر کی کوئی میٹنگ ہے تو ان کے لئے ایڈیل سروس ہے کہ وہ آئیں جلدی سے انہوں نے بک کیا اور ٹوینی فور سیون آورز اویلی بیلیٹی ہے ہماری تو کسی بھی وقت وہ جا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو اگر ٹورزم پرپس کے لئے چاہیے کہیں آپ نے سیر و تفری کرنی ہے یا آپ نے کئی ارجنٹ میٹنگ میں جانا ہے کسی بزنسمن کو یا کوئی کارپوریٹ میٹنگ ہیں جو بھی ہوتا ہے تو اس سے بھی افائدہ اڈھایا جا سکتا ہے کہاں کہاں اس کو لے جایا جا سکتا ہے کراچی بلوچستان سن پنجاب کہاں کہاں تو ہمارا جو مین بیس ہے وہ کراچی ہے اور ابھی جو ہم نے شروعات کی ہے وہ ہم نے سندر بلوچستان سے کی ہے تو سندر بلوچستان کے آپ کسی بھی ائرپورٹ جا سکتے ہیں کسی بھی پرائیویٹ اگر لاننگ سٹرپ ہے ادھر ہمارے ائرپورٹ جا سکتے ہیں تو سندر بلوچستان سے ہم نے شروع کیا ہمارا پلان ہے کہ ہم اسے ایکسٹینڈ کریں کامیرمن کو بے کاؤں گا دکھا دے کہ اگر کوئی پیسنجر بیٹھنا چاہتا ہے پیچھے سے کتنا سپیس ہے اس میں اور بالکل ایک یعنی کہ یہ نورمل گاڑی کی طرح ہی ہے اس کا پیچھے کا یعنی کہ اس کا انٹیریر کافی اچھا ہے یہ کافی مورن ڈیزائن کا ائرپورٹ ہے اور کافی کمپٹیبل ہے ہمارے جو فیڈباک ہمیں آیا ہے فیلحال جو کلائنٹ سے آیا ہے انہیں تو بہت اچھا لگا ہے اور کافی کمپٹیبل ان کی جرنی رہی ہے اچھا اندر کوئی بیٹھتا ہے موبائل چارج کر سکتا ہے کیا کیا اندر فیصلیز کیا کیا ہے یہ یعنی کہ لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کوکپٹ پر پیٹھنے کی تو یہ بھی آپ کا ایک منفرک تجربہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہر بندہ نہیں ایکسیس ہوتا ہوتا ہے تو میں ایک بات یہاں بتا دوں کہ ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی افورڈیبلیٹی کی بات ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بک کروا سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ کچھ لاکھوں روپے چارج کیے جا رہے ہوں کتنے چارج کیے جا رہے ہیں پر ہوتا ہے تو ہم لوگ پر آور سے چارج کریں سب سے فیزبل بھی یہ ہی ہے اور اس کی سٹارنگ پائس ہے وہ ہے 95,000 پر آور اور سب سے ایکنومکل اگر آپ کو جانے تو یہ ہمارا جو diamond aircraft وہ ہے کیونکہ اس میں تین لوگ آ سکتے ہیں I think that would be the best way to start off 95,000 پر آور اگر کوئی خواہش کرتا ہے کہ ہمیں سمندر کی سائد لے جائیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا بھی possible ہے اور جیسے کافی لوگوں نے مہنجد داروں نہیں دیکھا اب یہ ہمارے مل کی انشینٹ جگائیں ہیں جو ڈسکوری نہیں ہو پاتی تو اس طرح کہ ہم ٹورس بھی کرا سکتے ہیں لوگوں کو تو کافی چیز ہیں اس میں ہو سکتے ہیں زیورٹ مجھے بتائیں کہ یہ چھوٹا جہازیں لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ آسمان پہ جائیں گے لڑکھرا نہ آ جائیں بڑے پیسنجر جہاز تو سموڈ بھی چل رہے ہوتے ہیں سپیٹ کیا ہوتی ہے ہائٹ کتنا ہو سکتی ہے اس کی میکسیمم مینیمم جو بھی ہے یہ بتا دیں ہمیں یہ جو ایرکرافٹ ہے ڈائیمنڈ ہو گئے آپ کے سسناز ہو گئے کافی سٹیبل ایرکرافٹ ہوتے ہیں اور کافی سیف ایرکرافٹ ہوتے ہیں دنیا بھر میں یہ استعمال ہوتے ہیں ٹریننگ پرپوسیس کے لئے اب آپ سوچیں آپ کسی سٹورنٹ کو جس کو کسی سٹورنٹ کو بھیج سکتے ہیں تو پھر تو کوئی بھی جا سکتے ہیں تو کافی سیف ایرکرافٹ ہے کافی سٹیبل ایرکرافٹ ہے میں نے خود اس میں فلائی کیا ہوا ہے بجے تو بہترین ترین جو یہ ڈائمن ہے ہمارا بہترین لگتا ہے سیفٹی وائس کے اس کے کوئی کنسرنز نہیں ہے ہیٹ پہ بھی چلا جاتا ہے پریشوریز ایرکرافٹ نہیں ہے تو افکورس آپ 33,000 فیٹ پہ تو آپ اس میں نہیں جائیں گے اور آپ ایکسپیک بھی نہیں کر سکتے کہ آپ ہائی جائیں کس سروس کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اور کوئی آج بک کروانا چاہے تو اسی وقت رسپونڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کی بکنگ ہو گئی ہے یا پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ٹائمنگ آپ لوگ بتاتے ہیں یا جو پیسنجر جاتا ہے اس کی حساب سے تو اویلیبیلیٹی تو ہماری 24x7 ہے آپ اس کو ہمارے جو ایر ٹیکسی کا ایپ ہے اس پہ بھی بک کر سکتے ہیں آپ فون کر کے بھی بک کر سکتے ہیں جو اویلیبیلیٹی سکیجول میں آ رہی ہوگی اس پر پیسنجر اب اس کے لحاظ سے بک کر سکتے ہیں اگر آپ بھی گاڑی میں گھوم گھوم کر تھک گئے ہیں اور کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے باپ بجٹ بھی ہے تو پھر آپ یہ ایر ٹیکسی سروس کو بک کروا سکتے ہیں اور آسمان پر اپنی مرضی سے آزہ دانہ گھوم سکتے ہیں جہاں دل چاہے جہاز کو لے کر چلے جائیں ابھی تو یہ ایک ایر ٹیکسی سروس ہے اگر اس طرح کی اور بھی آ جاتی ہیں تو یقیناً کرایا بھی کم ہوگا اور سروسز بھی اچھی سے اچھی ہوتی رہیں گے اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی